اسلام علیکم ایڈ مبارک بہت بہت آپ سب لوگوں کو اور جناب یہ میں نے پہلی دفعہ ایڈ کا پتہ نہیں کیا چمتکار ہوا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایڈ کے تیسرے دن ہی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آج کے جو ویڈیو ہے یہ پہلے دن کا ہے پہلے دن ہی اتنا زیادہ توویل ہو گیا تھا ریکارڈنگ میں کہ جو دوسرے دن کی دعوت ہے وہ میں نے دوسرے ویڈیو کے لیے رکھ دیا ہے تو جناب یہ پونے پانچ کا وقت تھا اور ہم لوگ جا رہے تھے نماز کو اور آپ پیچھے بیک گرانڈ میں سنیے نماز کی تلبی عید کی اور انجوائی کیجئے اللہ وآلہ 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 مسجد میں جاتے ایک چھوٹا سا پیالش بیبی آیا اور اس نے مجھے بہت ساری جویں وہ ٹوفیز دے دی ہیں عید کی پہلے سے ہی اور وہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا ان کو کہ وہ آ کے جویں وہ مجھے دیے جا رہے تھے ٹوفیز پھر میں نے باقی کی جویں ان کی اممہ کو واپس کی اچھا یہ جناب تھا عید سے ہم جب باہر آ گئے ہم لوگ جو ہیں عید وغیرہ سب کو عید مبارک کہہ کے آ گئے گھر اور جناب یہ میرا کام جو ہے نا وہ شروع ہو گیا اور جو ہے یہ سب سے پہلے میں نے کیا لیا ہے اس میں پوٹیٹو جو ہے وہ کٹلٹس بنانے کے لیے میں نے چکن لی ہے چکن میں میں نے ڈالا ہے لہسن ادرک نمک سرکا سویا سوس یہ ڈال کے میں نے جو ہے وہ چکن اوبال لی اور اسی دوسری جگہ جو ہے میں نے آلو رکھ دیے گوائل ہونے کے لیے کیکہ میں اس میں آلو اور چکن تھوڑی سی شریڈڈ چکن شملا میرچ اور یہ سب ملا کے مزیدار سے جو ہیں وہ چکن چکن پوٹیٹو کٹلٹس بنانے والی بہت اچھا لگتا ہے ایک آئٹم ضرور سبزی والا ہونا چاہیے اس میں بھی سمجھا آدھی تو چکن استعمال ہوئی چکی ہے اسی اسنا میں جو ہے یہاں پر بن رہا ہے جناب دہی بڑے یہ میں اپنی بہن کیونکہ میری بہن نے آنا تھا فیملی نے آنا تھا تو میں نے جو ہے رائی تک ہی جگہ جو ہے وہ دہی بڑے بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں نے پورے مہینے انہوں کو بیچاروں کو یہ کھلایا نہیں دہی بڑے تو پھر میں نے سوچا کہ جلے جناب ایت پر جو ہے وہ بنائیں کیونکہ لازٹ ٹائم جائے وہ میری بہن کو اور ان سب کو بہت پسند آئے تھے میرے ہاں کے دہی بڑے تو جناب یہ میں نے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کڑی پتہ ہری میرچ نمک ادرک یہ سب میں نے اس میں ڈالا نمک وغیرہ اور لال میرچ اور اس کو پیس لیا اور زیرہ بھی ڈال کے اس میں جو ہے پہلے تو میں نے اس کو سمجھے سے فجر کے وقت جو ہے وہ بھگو دیا تھا ماش کی ڈال کو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بھی اس کو پیس لیا ہے اور اب جو ہے اس میں میں تھوڑا سا جو ہے وہ ملاؤں گی بیسن اس کو ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ دہی بڑے جو ہے وہ بہت اچھے بنتے ہیں اور ذرا سا آپ نے اس میں ڈالنا ہے جناب سوڈا میٹھا سوڈا کھانی کا سوڈا اور اس کو جو ہے بس آپ مکس کر لیجئے اس کو مکس کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیجئے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو بنانا شروع کریں یہ جو ریسیپی ہے یہ بھی میری کانٹی ہیں شارجہ میں ہوتی تھی انہوں نے مجھے بتائی تھی اور پھر سب سے پوچھ پاچ کے فائنل جو ہے انسان آتا ہے ایک ریسیپی پہ اور اس کے بعد بھی جو ہےنا ریسیپیز چینج ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے میں نے اس کو بیٹر کو رکھ دیا تھا ایک جگہ پہ مکسچر کو اور یہاں پر جب میں تیاری کر رہی ہوں جناب نہاری بنانے کی بیف نہاری بنانے کی تو اس میں جو ہے یہ میں نے ساری پیاز ڈالی ہے اس کو جب یہ ہو جائے گی لالو لال تو پھر اب میں اس میں جو ایسا مان ڈالوں گی اچھا اتنے میں جب میں نے وہاں پہ اچھا میں آپ کو جو ہےنا بلکل ویسی ہی ویڈیو دے رہی ہوں جیسے میں نے عزق کام کیا تھا چار میرے چولے جل رہے تھے اور اسی طرح میں کام کر رہی تھی تو وہاں پر پیاز لال ہو رہی ہے اور یہاں دہی میں ملا رہی ہوں نمک اور اس میں میں نے نمک ملایا ہے اس میں میں نے جو ہے وہ کالی کٹی ہوئی لال مرچ ملائی ہے اور اس میں میں نے جناب یہ ملایا ہے بھونا کٹا زیرہ پھر اس میں جناب ہم ملائیں گے چینے کی دا ساری چاٹ مسالہ اور میں نے ذرا سا لہ سندرک ملایا ہے اور پانی کی جگہ میں نے جناب اس میں ملایا ہے دودھ تاکہ جو دہی ہے وہ رات تک کھٹا نہ ہو اتنے میں یہاں جناب پیاز لال سی ہو گئی یعنی سنہیری سی ہو گئی ٹرانسپیرنٹ سی ہو گئی اور اس میں جو ہے میں نے ڈال دی ہے جناب یہ بیف بیف اسپیشلیز کا آیا تھا بانگ اور اس کو جو ہے رکھا ہے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے دھیمی آج پر کوئی بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کیتی ہاکنز دوبارہ میں بتاؤں گی کہ جو ہاکنز کے کوکر ہوتے ہیں اس میں جو ہے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دھیمی آج پر بھی پکا سکتے ہیں اچھا بزے کی باتی ہے کہ جو میں نے اس دن مینڈی لگوائی تھی وہ جو مینڈی تھی وہ اس کا رنگ ایسا تھا کہ جتنی دفعہ آپ ہاتھ دھوئیں گے نلکے کے نیچے ہاتھ جائے گا وہ مینڈی اترنے لگے گی یہ میں نے نہاری مسالہ لیا ہے نہاری مسالہ شان کا بیسٹ ہوتا ہے اور اس دفعہ میں نے اید کے تینوں دن جو میرے دعوتی اس میں میں نے استعمال کیا حلیم کے لیے اور چکن بریانی کے لیے نیچنل کا مسالہ اور حلیم اس کے نہاری کے لیے میں نے استعمال کیا شان کا مسالہ اس میں جب یہ تھوڑا سا بھن گیا بہت زیادہ نہیں اس کے بعد میں نے اس میں تین چمچے کھانے کے ادرک لیسن کے ڈالے ہیں اس کو اس کے بعد بھونا اور جناب یہ دہی میں جو میں نے مکس کیا تھا نہاری مسالہ وہ میں نے ڈالا ہے اور یہ اس چمچے کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ چمچے کے جو ہوتے ہیں اس کی جو پلاسٹک ہوتی ہے میٹیریل وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کی ہاتھوں کی جلد یعنی وہ ہر چیز پوچ پاچ کے جو اینے وہ پیالے ساف کرتا ہے اس ہی اس میں دیکھئے عید کا دن تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے نئی چیز نہ آئے تو یہ جناب میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنی ساس کی ساری جو دیکھتی ہیں شیر وغیرہ میٹھے کی وہ اتنی پیاری پیاری ہوتی تھی کہ وہ میں نے ساری استعمال کر لی ہے تو اس وجہ سے جو ہے کل یہ ڈینیوب سے جو ہے فرہان نے جو ہے یہ تائی کو دیا ہے شیر اور حلوے وغیرہ کے لیے زبردست ہی دیکھتی اور دیکھتی اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے کہ میں میری پھر اس پہ نیت آ رہی ہے لیکن جو ہے پھر جو ہے وہ تائی امی نے جو ہے اس میں شیر بنائی ہے لیکن جو اس کا سٹرکچر ہے نا جو اس کا شیپ ہے نا دیکھتی کا وہ بڑا زبردست سا دیغی سا ہے اور چولے کے لیے نیچے سے اس کا جو پیندہ وہ بھی چھوٹا ہے کہ آپ چھوٹے والی اس پہ پلیٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جناب یہ بن رہی ہے شیر دیغی نوما وہ ہے اچھی لگ رہی ہے مجھے تو اس کو دیکھ کے دیلی آدھا رہا میں اس پہ نیت لگا رہی ہوں اس لیے کہ مجھے تو اور اس میں نیہاری اور بلاو اور یہ سنہاں نہیں نہیں نیہاری بننا ہے پائے نیہاری ایس pole بیای ہے دیغہ اور دیغہ دیغہ دے دیغہ exam بہت خوبصورت چیز ہے میٹھیم بہتلیں بہت بہت muita بہت اچھی لگی میڈیم بھی اچھی خاصی بہت میٹھے جو یہ تائم می بناتی ہیں اور یہ شیر انہوں نے ہی بنانی تھی اور بس یہ جناب جب یہ کھانے تھوڑے تھوڑے سے کمپلیٹ ہوئے تو پھر جو ہے میں نے ان سے کہا آئیے آپ میرے ساتھ اور ایک جو ہے سائیڈ ہم نے چولے کی جو ہے وہ انہیں دے دی اور وہ جناب اپنی یہ بنا رہی ہیں شیر اور اسی اس میں جو ہے پھر ہم لوگوں نے جو ہے بنایا میری جو ہے نہاری اس کا جو ہے یہ میں نے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے یعنی اب یہ بھون چکی ہے اب میں جو بس اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اور ڈھکنا لگا دوں گی اور اس کے بعد جو ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور شاید میں نے اس کو چار پہ رکھا تھا جن کے پاس یہ والے چولے ہیں شاید ان کو بتاؤ کہ میں نے نمبر فور پہ جو ہے اس کو بیٹ لگا کے اس کا اور یہ رکھ دیا تھا یہ جو ہے یہ چکن ہے جب میں چکن ابل گئی تو میں نے اس کی ہڈیاں نکالی کیونکہ مجھے جو ہے وہ بریسٹ پیسز نہیں لے کر آنے تھے وہ تھوڑے سخت رہتے ہیں اور اس کے ریشے دانتوں میں پھس تھے تو میں نے بالکل نارمل چکن لی تھی اس کے زیادہ بارہ پیسز کروائے تھے یا پندرہ کروائے تھے اور اس کے بعد اس کو میں نے اُبال کے اس کی ہڈیاں نکال کے اور اتنی زبردست کی جوسی جو ہے وہ شریڈڈ وہ تھی چکن تھوڑی سی جو ہے میں نے وہ تھیلی میں کر کے فریز کر دی کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کبابوں میں ڈلنی نہیں تھی نیکس ٹائم جب بنائیں گے کباب بنائیں گے یا کوئی چائنیز ڈیش بنی یا کچھ بھی ہوا شریڈڈ چکن آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے تو جناب یہ آلو اگلے ہوئے تھے آلو اس میں ڈالے آدھی جو ہے وہ شریڈڈ چکن لی اور جناب یہ جو ہے یہ پیزہ کا نا مسالہ میں نے لیا تھا لولو سے یہ ایسی ملتا ہے بس اس کو میں جو ہے پیزہ میں ایسے چھڑکا دو تو ساری خوشبویں آ جاتی ہیں تو بس یہ لے لیا تھا میں نے مسالہ یہ کالی مرچ ہے کالی مرچ میں کبھی بھی پسی ہوئی نہیں رکھتی اس میں خوشبو نہیں ہوتی میں ہمیشہ تازہ تازہ ایسے پیستی ہوں کالی مرچ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے آدھے لوگ تو خوشبو کی وجہ سے کھاتے ہیں گرم مسالہ اس میں ڈال دی میں نے لال مرچ چونکہ بھائی ہم ایشینز ہیں لال مرچ تو ڈلنی تھی چاہے شملہ مرچ ڈلے یا نہ ڈلے یہ بہت باری کٹی ہوئی شملہ مرچ تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں سپرنگ انینڈ ڈال دی اور پھر جناب اس کو میں نے رکھ دیا دوبارہ سے مشین پر اور مشین نے جو ہے یہ آلو اور یہ ساری چیزیں بن گئیں بہت مزی کی اس میں تھوڑیہ سا جو ہے میں نے اس کے بعد ڈالا یہ بات میری تائی نے مجھے سکھائی تھی کہ بجائے اس کے کہ تم انڈا اور بریٹ کرمز جو ہے وہ لگاؤ اور اس کے اوپر جل پہ لگنے سے اندر جو ہے وہ تیل نہیں جاتا کبابوں میں اس لیے تھوڑا سا جس طرح سے شامی کباب میں انڈا ڈلتا ہے نا پھٹاوا اسی طرح آلو کے کٹلٹس وغیرہ میں اندر انڈا ڈالو اس سے وہ آپس میں جڑے ہوئے رہیں گے اور ایک جل سی نہیں بنے گی اندر تک تیل جائے گا اور یہ میں نے ڈال دیا ہے شریڈڈ جو ہے وہ چیز ہے موزریلا اور بس اس کو میں نے میرا خیال سے ایک منٹ اس کو اس لان کیا تھا یا تھرٹی سیکنڈز کیا تھا بہت ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ دردرہ سہی اس میں رہتا ہے پستہ نہیں ہے بہت اچھا تو رہتا ہے اس میں بنانے کے لیے یہ دیکھنے جناب یہ اس کا بن چکا ہے اور بہترین جو ہے یہ مکسچر تیار ہوا ہے اچھا مزے کی بات یہ سارا وقت جب میں یہ بنا رہی تھی کھانا تو ذہن میں ہی نہیں آئے کہ نمک وغیرہ میں چکلوں کیونکہ ذہن میں روزے کیسی ہی کیفیت تھی تو بہرحال یہ جو ہے وہ بن گیا ہے اور میں نے اس طرح سے ایک کباب بنا کے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ بنا ہے اور بس اسی طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کباب بنا کے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے یہاں پر جو ہے میں ڈال رہی ہوں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور مجھے بہت اچھے لگے بڑے کیوٹ سے موٹے موٹے سے مزے دار سجھے مدہی بڑے بنے ابراہیم میرے برابر میں تھا تو اس کی اپنی پلاننگ چل رہی تھی بھائی ابراہیم تم مجھے لوک اپ دوگے نوکر چاکر تم کہہ رہے تھے نا ماما آپ کو نوکر چاکر دوں گا پیسے آئیں گے پیسے کب آئیں گے پیسے ملکم پیسے ملکم پیسے ملکم پیسے ملکم دہی بڑے بہت پسند کیا جاتے ہیں تو جناب میں جو ہوں دہی بڑوں میں بلکل پانی میں جو ہے وہ تھنڈے پانی میں نہیں ڈالتی ہوں یہ مری تائی نے ہی مجھے سکھا ہے میری ساس نے کہ دہی بڑے کا جو پانی دہی ہے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھیں اور اس میں ہی جو ہے آپ ڈال دیجئے ڈائریکٹ یہ بڑا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دہی بڑے ہوتے ہیں یہ جو بڑے ہوتے ہیں یہ دہی کا پانی ہی چوچتے ہیں اور پھر ان کے اندر دہی کا جو ہے وہ پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عجیب سادے سے اور نہیں لگتے اور اس سے جو ہے وہ بہت مزا آتا ہے اس کو کھانے میں کبھی آپ لوگ ٹرائے کریے گا اس کا اپنا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو بس جناب پیالا چینج ہو گیا اکارڈنگ ٹو دہ کیا کہتے ہیں کٹلری اور اس میں میں نے جو ہے یہ چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور یہ میرے لئے میری ساز جو ہے وہ لے کر آئی تھی ملتان سے یہ پیالا یہ دیکھیں آپ میں ٹچ کریں ہوں چھوڑی سے دیکھیں کتنے نرم ہے اور انہوں نے دہی کا جو ہے وہ پانی پی لیا ہے اور اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا لولو سے جو ہے میں یہ لے کر آئی تھی چٹنی میتھی چٹنی ہے سونٹ کی چٹنی ہے اور یہ جو میں نے جیسے آپ کو پہلی بتایا تھا املی کا پلپ یعنی املی کا گودا اور ہری چٹنی لہسن کی چٹنی اور یہ والی جو املی کی چٹنی ہے میں نے سب کچھ بہت بنایا لیکن اب میرا نہیں دل چاہتا یہ سب بنانے کو اور اس میں ایمل سی فائر کی وجہ سے یہ چھے چھے مہینے باٹلز چلتی ہیں تو اس وقت سے میں یہ لاتی ہوں لولو سے اس میں جو ہے وہ بلکل باری کٹی ہوئی پیاس آپ ڈالیے اور اس میں آپ جو ہے وہ ڈالیے ہری مرچ اور دھنیا اور ٹیماٹر اور یہ آپ کی تیار ہو گئی ڈش نیکسٹ آئیٹم جو ہے وہ ہے چناب کوفتہ بریانی نہاری اپنے پک پک کے وہاں پک چکی ہے اور دھنی بڑے تیار ہو چکے ہیں اب جو میرا نیکس ٹارگٹ ہے وہ ہے جناب کوفتہ بریانی کوفتے جو ہیں وہ میں نے رمضان میں ہی بنا کے اور اس کو پیس پاس کے بولز بنا کے اس کے رکھ دئیے تھے اور میں آج بنانے والی ہوں کوفتہ بریانی اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں یعنی آپ کوفتے کی بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں تو میں نے بجائے چکن بریانی بنانے کے آج میں بناتی ہوں کوفتہ بریانی تو میں نے جو پیکٹ لیا ہے وہ نیشنل کا ہے تاکہ بہت زیادہ مرچیں شان کے جو مسالے سوتی ہیں وہ نہ ہوں اور میں جو تھوڑا سا جو ہے استعمال یعنی جو کوفتہ جو ہے وہ بہت زیادہ سپائسی بریانی نہ ہو یہ میں نے اس میں پیسٹ ڈالا ہے ٹومیٹو پیسٹ اس کو ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیماتر ہے وہ پانی نہیں چھوڑتا ٹومیٹو پیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے تو وہ املی کا بھی کام دے دیتا ہے اور پھر جو ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پانی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو تیز آنچ پر جو ہے وہ خوش کریں اور یہ والا جو ٹومیٹو پیسٹ ہے یہ آپ لوگ لے کر آئیں اور اس کو ازما کے دیکھئے گا اچھے جناب اس میں پیاز لال ہوئی ٹومیٹو پیسٹ ڈالا تھوڑا سا تاکہ اس کی کچائیں نکل جائے اور اس کو بھونا اس میں ادرک لہسن ڈالا میں نے اور ادرک لہسن ڈالنے کے بعد اس میں میں نے پیکٹ ڈال دیا اور سارے کھانے جو ہے میں نے دو سے دھائی گھنٹے کے اندر بنا لیے تھے اور میں نے پہلے دن ہی عید کی جو ہے وہ صبح میں بنائے تھے کیونکہ رات میں دعوت تھی تو میں پاس بہت ٹائم تھا اور ہم لوگ جو ہے وہ چاند رات کو جو ہے وہ ڈینیوب گئے تھے کیونکہ سیل بہت اچھی لگی بھی تھی اور لولو وغیرہ گئے تھے باہر گھومے پیرے چاند رات تھی تو میں نے کہا کھانا جو ہے نا میں ویسے ہی بنا لوں گی آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور واقعی میں نے دو سے دھائی گھنٹے لگے اور یہ میں نے دو تین جو آئیٹمز تھے یہ بنا لیے کوفتے جو تھے وہ فروزن تھے میں نے اس کو اس طرح سے اس میں ڈال کے اور یہ بالکل ہی ٹوٹیں گے کیونکہ یہ زخزخت ہوئے میں ہیں اور جو ہے بس میں نے ان کو مسالے میں ڈالا اس کے بعد جو ہے میں نے جناب اس میں ڈالا ہے پانی تھوڑا سا اور سب سے پہلے میں نے اس میں تھوڑا سا دہی ڈالا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں پھر پانی ڈالا اور اسی طرح جو ہے وہ ہلاتے جلاتے لڑکاتے جو ہے وہ اس کا تناسب دیکھا کوفتے کے پانے اس کا شوروے کا اور پھر جو ہے اس کو رکھ دیا چولے پہ کوفتے کو جو ہے میں نے خود سے ہی جو ہے اپنی رضا مندی کے ساتھ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ دھیمی آج پہ رکھا تھا چار سے تین نمبر پر اور جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ پک گئے تھے اور بس اس کو میں نے ڈھکے رکھ دیا اور اس کی جو کوفتے گندر کیا ڈالا ہے وہ آپ کو میرے شورٹ جو ویڈیوز ہیں اس پہ مل جائے گا یہاں پر جو ہے ہماری اتنی دیر میں جو ہے وہ نہاری جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا یعنی گوشت اس کا گل گیا تھا اب جو ہے ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے جناب اس میں سب سے پہلے تو میں نے نکال لیا ہے سائیڈ میں روغن جب میں نے روغن نکال لیا سائیڈ میں آپ کو شاید دور دیکھیں وہ چھوٹا سا یہ پیالہ ہے سفید اس میں نظر آ رہا ہوگا روغن نکالنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں آٹا وغیرہ ملایا ہے آٹا ملانے کے بعد ہی میں نے اس میں تھوڑی سی لال پیاز ڈالی کٹی ہوئی ہری میرش نہیں سوری کتری ہوئی ہری میرش ڈالی تھوڑی سی بالکل اور تھوڑا سا گرم مسارہ ڈالا اور پھر اس کو میں نے تک اور جو ہے وہ تھوڑا سا دس سے پندرہ میٹ کے لیے دھیمی آنچ پر رکھ دیا تاکہ جو آٹا ہے وہ خوب اچھے سے پک جائے اور اس سے جائے وہ پیٹ وغیرہ پر بھی در نہیں ہوگا کیونکہ آٹا بہت زیادہ پک چکا ہے تو جناب یہ ہے اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں نہاری کی یہ بن گئی ہے دن میں تقریباً اس وقت ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے بارہ تو سمجھے جب یہ رات میں ہم نکالیں گے تو اس میں بھی کیونکہ آٹا ڈالا ہے آٹا ہو گیا اور یہ بیسن وغیرہ ہو گیا ہلیم ہو گیا یہ سب جو ہے پتلے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے دو سے چار گھنٹے میں یہ پھر گاڑے ہو جاتے اور اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے تو اس وقت میں نے اس کو بس اتنی ہی اس پہ رکھے اس کا جو کنسسٹینسی پتلے رکھنے کی وہ رکھے اس میں جو ہے میں نے لال پیاس وغیرہ ڈال دی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا ہری میرچ اور دھنیاں ڈال کے میں نے اس کو ڈھکنا رکھ دیا جب میں سرف کروں گی نا تب میں اس میں گریوی ڈالوں گی اب آپ میری گریوی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے نہاری کی وہاں رکھی ہے اور جناب یہ جو ہے اس میں میں نے ڈالنا ہے پیسا ہوا پاوڈرڈ جو ہے وہ پودینہ اور میں جو ہوں والا پودینہ استعمال نہیں کرتی کیونکہ اس میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے اور اس کی جو عادت ہے نا وہ مجھے پڑی ہے ترکی سے یہ بس تیار ہونے سے پہلے جو ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے کباب ان کے اوپر تھوڑا سا چھڑکا ہوا ہے کون فلاور اور اب یہ جو ہے میں نے کباب رکھ دیئے اور ان کبابوں نے جو ہے بڑا ہی زبردست جو ہے یہ خوب سارا تیل پیا اسی لئے میں نے کہا تھا نا آپ لوگوں سے کہ اندر جو ہے اس کے انڈرڈا ڈالیں اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سکن وغیرہ نہ رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کباب اندر تک خود مزے کے بنتیں اور یہ دیکھیں جناب یہ جو ہے ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے اور میں نے ایسی ڈش میں نکالا ہے کہ جب مہمان آئیں گے تو پھر جو ہے میں اس کو بس مائکرو ویف میں جو ہے ون منٹ گرم کروں گی اور پھر جو ہے میں اس کو ٹیبل پر رکھ دوں گی کیونکہ اس وقت مجھے یہ نہیں کرنا تھا کپڑے بدلنے سے پہلے پرنہ ساری سمیل آ جاتی ہے کپڑے وغیرہ میں تو جناب اس طرح سے میں نے جو ہے وہ دو دفعہ اور تل کے اور کباب جو ہے وہ رکھ دیئے اور شام ہو چکی ہے یعنی رات ہو چکی ہے آٹھ بچ چکے تھے مہمان آ گئے تھے اور جو ہے میرا بھائی ہے یہ میرے لئے جو ہے قہوہ لے کر آیا تھا تو ہم لوگوں نے اور مہمان آ رہے تھے اس دک تک جو ہے میرا دوسرا بھائی آ رہا تھا تو ہم نے جو ہے یہ قہوہ جو ہے یہ پیا اور تائی امی نے بڑی اچھی سی جو ہے یہ بنا کے رکھی تھی اس میں سے جو ہے بچیوں نے لولی پاپس اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا میرا بھائی کہہ رہا تھا ایسے ویڈیو بناو قہوے کی اور یہ فران صاحب خود ہی جو ہے وہ مہمان بنے بنے سے لگ رہے ہیں یہ میری بہن میرے لئے بڑا ہی مزددار سا جو ہے وہ کیک لے کر آئی تھی چھوٹے بچے تھے انہوں نے کہا ہم نے ابھی کیک کھانا ہے تو ہم نے ان کو پہلے ہی کیک دے دیا اور یہ جو ہے جناب کھل رہا ہے بریانی کا گھونگٹ اور یہ دیکھیں گھونگٹ اٹھ چکا ہے اور یہ ہے جناب کفتہ بریانی حاضر خدمت ہے ابراہیم صاحب ہر دفعہ جب بھی ایسی چیزیں کھاتے ہیں تو کہتے ہیں امی امہ پہلے تو ایسی کبھی نہیں بنائی حالانکہ ہر دفعہ ایسی چیزیں بنتی ہیں ایک مخصوص پیمانے سے بن جاتی ہے وہی نارمل سی چیز لیکن شاہد بڑے دنوں بعد کھایا ہے یہ بھوک تھی روزوں کے بعد کہ انہوں نے کہا یہ بہت اچھی آپ نے بریانی بنائی ہے تو جناب یہ جو ہے بس بریانی جو ہے وہ ہم نے مکس کر لی ہے اور اب جو ہے ڈش آؤٹ جو ہے ہمیں کریں گے یہ ہیں درہی بڑے یہ بریانی یہ نہاری سلاد وغیرہ اور کباب کہاں ہیں جناب کباب جو ہے نا وہ رکھے ہیں مائکرو ویو میں اور اس کو جاہے جب ہم لوگوں نے کھانا لے لیا تو وہ بھی میری تائیمی کو یاد آیا کہ ارے کباب کہاں ہے کچھ کمی سی ہے پھر کباب نکالے گئے تو میں نے کہا میں پہلے ہی بتا دوں کہ جو کباب تھے وہ مائکرو ویو میں بند پڑے ہوئے تھے اور وہ جو ہے اس منظر پر نہیں آسکے باقی جو ہے وہ بچوں کو جو ہے ہم نے عیدی وغیرہ دی اور بچے بہت خوش ہوئے اور بہت انجوائی کیا یہ جو ہے کیک فرحان لے کر آئی تھے میں نے منگ بایا تھا کہ عید ہے تو کیک لے کر آئے میری بہن اور ہم نے سیم بیکری سے یہ کیک لیا ہے شیر جو ہے وہ تائمی نے بنائی تھی یہ جو ہے وہ چوپلٹ موز کیک تھا وہ والا جو تھا وہ بڑے مزے کا ailمنٹ کیک تھا جو میری بہن نے دیا اور مجھے اچھا لگا دو کیک آئے لیکن مجھے اس لیے اچھا لگا کیونکہ عید پر میٹھی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور بس اس کے بعد جو ہے وہ کھانا مانا کھایا بچوں کو جو ہے وہ گفٹس دیئے اور گفٹس کے میں نے آپ لوگ کو جو پچھلا میرا وہ ہے ویڈیو اس میں میں نے آپ کو یہ گفٹس دکھائیں ہیں اس کو اگر نہیں دیکھئے وہ ویڈیو تو لیٹس جو پریویس ویڈیو ہے وہ دیکھئے اس میں جو ہے یہ میں نے پیکنگ وغیرہ کی ہے اور یہ جو میری ڈالز وغیرہ منگوائی ہیں یہ شین سے منگوائی ہیں اور جناب اسی کے ساتھ جو ہے آج کا پہلا دن جو ہے وہ عید کا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں دو دن بعد جو ہے وہ عید سیکنڈ دعوت دالوں گی اس کو بھی دیکھئے گا اس میں میری ایک دورہ سے پیزہ لگ ہے اور اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ میں در کپہنے بہت مجھے گا ٹک کندگی ٹک کندگی اکی اکی کہ سوف ہے سنیچار